این ناباد کے اس سمیے کے ودھائک چودری ابھیہ سنگھ چوٹالا انہوں نے اپنا رجائن دیا اور یہ کہہ کر کے دیا کہ جب تک قانون واپس نہیں ہوں گے میں ویدان سوا میں نہیں جاؤں گا اور اپنا رجائن دیتا اور اب اب چناؤ کی گوشنا ہو گئی کیول کسانوں کے نام پر واہ واہی لوٹنے کے لیے جو اسطیفہ دیا گیا جس کا کوئی اوچیتیاں بنتا نہیں تھا جس کا کوئی تک بنتا نہیں تھا اور وہ بات ان کی پوری ہوئی نہیں ہے کہ جب تک بل واپس نہیں ہوں گے میں ویدان سوا میں نہیں جاؤں گا تو پھر دو باتیں اس میں آتی ہیں کہ ایک تو بھی جب سٹے ہے کہ اندر سرکار نے روک لگا دی پھر بھی آپ اس پر کارکار پولٹیکل ڈراما کرتے ہیں ریجائن دینے کا ریجائن دے دیا جب واپسی بھی نہیں ہوئی بل کی پھر جب اپ چناو کی نوبت آئی پھر آ کر کے آپ دوبارہ سے چناو میں کس موز سے ووٹ مانگنے کا کام کریں گے سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے آپ میڈیا کے بندو بھی اور ایل ناباد کی جنتہ بھی ہے ایویہ سنگھ چوٹالہ سے یہ سوال جرور کرے گی اور کیا بھی آپ لوگوں نے کہ آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے گی آپ کو تو چناو نہیں گڑنا چھئے تھا اور جب ان کے پریوار کے ایک سرشے سے آپ جیسے کسی ویڈیا کے بندو نے یہ سوال کیا کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ جب تک بھی تو واپس نہیں ہوں گے میں بھی دھان سوا میں نہیں جاؤں گا ہر چناو میں اگر آپ کے پرکش میں پرنام آتا ہے تو پھر کیا کریں گے کیا دوبارہ سے استیفہ دیتے گے تو یہ جواب آتا ہے کہ ہاں ہم دوبارہ سے استیفہ دیتے گے ابے جی نے استیفہ دیا کیوں دیا جب یہ سرکار پھر ہو گئی ہم نے کہا دو سال کے بعد دو سال رموکہ دیں گے یہ سرکار کو یہ کچھ کر کے دکھائے گی اچھا کام کریں گے تو اچھا کہیں گے پانی دوئی دنگا کریں گے جب کچھ نہیں کیا تو اے وشواس پستا ہوں لے کے آگے اور ابے چوڑالا جی ان سے ملے رہے تھے ہم دیکھا کہ ووٹ دینے پڑے گی ووٹ زندگی تو ایکسپوز ہو جائے گے تو استیفہ اے وشواس پستا ہوں لے کے دیتے ہی ووٹنگ سے پہلے استیفہ دے دیا اس بات پہ دے دیا یہ کہا کہ پہ استیفہ دینا کچھ 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 کعالوں میں چاہیے یہ کسانوں کے ہنکے نہیں اور جب تک ایک کعالوں پاپی نیوں میں اندرام نہیں لڑے یہ ملے کا استیفہ دے دیا چیز کھالی ہو گئی تو ان سے دیرا ایک سوال ہو گئی جب کیا وہ کانوم واپس ہو گئے گا تو وہ اکرام ہو گئے گا جس مجھے سے بیاں کہہ کر کیا وہ کانوم واپس ہو گئے اور ایک اپنے دو کنے پہلے پیانا آیا تھا یہ کوئر کا انہوں نے کہا کہ بھئی ہے وہ کنے سی لڑا اور کاؤگریس اے وشوات پستاو لے آئے نہیں تو سرکار گر جاتی اب تو چھ مہینے کا اپنے دو جیول مل گیا ہے سرکار اس وجہ سے کہ اترائے وشوات پستاو چھ مہینے در پہلے نہیں آسکتا تو پہلے پیسے تو کوئی چانس ہے نہیں انہیں ایک سوال نبوش ہے گا اگر چکار جیا ہے تو آپ پھر وڑ ماننے تو پھر وڑ ماننے تو ایسے تو کوئی زیرو پرسٹ چانس ہمتا دوبارہ بننے لیکن ایک پرسٹ آب جائے تو سوال ایک دوسری ہو بھائی اگر تو اب کب پھر بن گیا چھے دنے کے بعد تو بھندر سے بھٹا پھر پھر بھٹا پھر بھٹا پھر بھٹا دیکھا نہیں آدھے گا اس کی کوئی بات ہے کیونکہ بھٹا دیکھا ہے اس کا کوئی ہے کوئی بھٹا دیکھا ہے کبھی بھی نیتا بھی پچھ رہے وہ سرکتار کے خلاف بھولے گا اب ایسے چوٹالہ جنہیں اس پھر بھٹا کیوں دیا کیوں چلے گئے وہ بھدھان سبھا سکتا ایک پردھنے بھی چننا جاتا رہے کہ اس کی آواز اٹھائی جائے بھنان سبھا میں اے لوگ سبھا میں لوگوں کی آواز اٹھائی جائے مجھے اٹھائی جائے اور جب سمیں آئے کہ کسانوں کے لئے تھڑے ہوں ابشواس پرستان کے ساتھ تھڑے ہوں صدر میں بھنان سبھا میں اس سمیں اپیٹھ دکھا کے نکل کے پھٹنی کلی سے نکل کے پھر کیسے لوگوں کا جواب دھوکے کہ جب تھڑے ہونا تب آپ کیوں چھوٹ کے آئے اور پھر واپس ہوئی جاؤ اس کا کوئی لوجک تو سمجھا دے کہ کس لئے یہ چناؤ دھوک دیا اہرناباد کے لوگوں پہ اہرناباد کے لوگوں کا کیا گناہ تھا کہ تو بارہ سے چناؤ ان کے اوکران اگر یہ کنگریسی میرے ساتھ اسطیفہ دے دیتے تو آج بھائی الیکشن نہیں ہونا تھا آج مجھے وطی چناؤ ہوتے ہر آلت میں کیونکہ 32 ایمیلے اگر ایک ساتھ اسطیفہ دیتے ہیں اس کا بہت بڑا پریشر بڑھتا ہے سرکار کے اوپر پھر ہم 32 نہیں ہوتے پھر بہت سارے اور ایسے ایمیلے تھے جو اس وقت اتنے ڈرے ہوئے تھے جو ہر آلت میں اسطیفہ دیتے ہیں اور یہ سرکار گر جاتے ہیں چناؤ آگے اس کے بعد کی بتاتا ہوں پھر اس کو کیسے بی جے پی کی سرکار کو اکسیجن ملے اس کے لئے اڈا جو ہے آپ پوچھنا کہ آپ کس لئے سرکار کے خلاف ہے وفصاص پرستایو لے تھے کسانوں کو لے کر چرچہ کرنے کی بات تھی تو ارجین موشن دے دیتے ہیں آپ کالنگ اٹنشن دیتے ہیں آپ جیرو اور میں اس ایشو کو اٹھاتے ہیں آپ اس کے اوپر چرچہ کرتے ہیں بجائے یہ سب کچھ کرنے کے یہ اپنا نو کونفیڈنس موشن لے کر کے آگے اور اس سے وہ تیس کے بتیس ہوئے لیکن اس سرکار کو چھ مہینے کی اکسیجن مل گئے اور جو لوگ ڈرے ہوئے تھے کہیں جو چاہتے تھے کہ کسی دباب میں اسطیفہ دے سکتے تھے ان لوگوں کو رات مل گئے وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے بچ گئے یہ بپیندر سنگھ اڈا جو ہے پوراں روپ سے بی جے پی کے ہاتھوں کی کٹ پتنی ہے موسیقی موسیقی